یوم آزادی کو منانے اور وطن عزیز ہندوستان کی انگریزوں سے آزادی کے دن کی خوشی منانے کے لیے یہ پورا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور مناقل کیے ہوئے ہیں ہر سال آزادی کے سال سے لے کر کے انیس سو سینٹالیس سے لے کر کے آج تک جب جب پندرہ اگست آتا ہے آزادی کی خوشیوں کو اپنے دامن میں لے کر کے آتا ہے اور ہم برادران وطن اپنی اس آزادی کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے آپسی محبت اور بھائی چارے کا ایک دوسرے کو سبق دیتے ہیں اور آج کا دن ہمیں اتفاق اور اتحاد کا سبق دیتا ہے ہندوستان کی آزادی خود یہ سبق ہمیشہ کے لیے ہندوستان واسیوں کو سکھاتی ہے کہ جب جب برادران وطن نے کندے سے کندہ ملا کر آپسی تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھ کر جب اتفاق کیا ہے تو ایسی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہندوستان واسیوں کو ہمیشہ ملی ہیں جن میں سے سب سے بڑی اور نوائیہ نعمت یہ ہندوستان کی آزادی کی نعمت ہے اس میں ہندوستان واسیوں نے نہ اپنے دھرم کو دیکھا نہ اپنے دین کو دیکھا نہ سماجی اختلافات کو دیکھا نہ اقتصادی آلات کو دیکھا ایک چیز اپنی نظر میں رکھی کہ ہم ہندوستانی ہیں ہمارا یہ اپنا عزیز وطن ہے اس اپنے وطن عزیز کو ہم کسی طریقے سے آزاد کر کے سانس لیں گے اس اتفاق کی برکت یہ ہوئی کہ ہمارا ملک ہندوستان آج کے روز پندرہ اگست کو یعنی اگنی سو سہنتالیس کو آزاد ہوا جس کی خوشی میں آج سبھی ہم روز یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مولا جلہ مجدو اپنے پیارے بزرگوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو آزادی کا جو سانس لے رہے ہیں یہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ برکرار رکھے ہمارے ہندوستان میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے اور ملک کی سالمیت اور اس کی عبادت اور اس کی ترقی کے لیے ہر ہندوستان واسی کو آگے بڑھنے اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے 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 کے بعد